بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اسلامی بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرنے کے بعد مرتے اپنے گھر والوں کو کتنے سال تک یاد کرتا رہتا ہے اور روتا رہتا ہے لہذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں کہ پیارے دوستو ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور مختصر سی زندگی ہے ایک نہ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو انتقال کرنا ہے اور اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے اصلی ٹھکانہ آخرت کی طرف جانا ہے اور موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گجرنا ہے چاہے وہ بچہ ہو جوان ہو یا بڑا ہو ہر ایک کو موت کے دروازے سے گجرنا ہے جس طرح کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے پیارے دوستو دنیا اور آخرت کے بعد ایک اور جگہ ہے جس کو ہم عالم برزق کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن اور انس کی روح کو حضب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور روحے کہیں بھی ہوں جس میں کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے قبر پر آنے والوں کو پہچانتی ہیں اور یہ کہنا کہ فلاں کی روح فلاں کے اندر چلی گئی یا اس کے دوبارہ جنم لیا اور یہ عقیدہ قرآن اور سنت کے خلاف ہیں حدث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی روح راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے چلا جائے اور اس لئے سعید بن مسیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی عبداللہ بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہم آپس ملے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر مجھ سے پہلے کوئی انتقال کرے تو مجھے خبر ضرور دینا کیا واقعہ پیش آیا کہا کہ زندہ اور مردے بھی ملتے ہیں تو فرمایا ہاں مسلمان کی روح جنت میں ہوتی ہے اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہے چلی جائے پیارے دوستوں اب سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو مرنے والے شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر دوسری دنیا میں یعنی عالم ورزق میں آگئے اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے رشتدار ہیں اور ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمارے ایک فیملی ہیں اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکالی جاتی ہے اور اس کو دفنایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یعنی اس کی روح تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور ہمارے جنادے کو اٹھایا جا رہا ہے لحاظر نیک بندہ ہو تو یہ کہتا ہے کہ جب اس کے جناجے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے اے لوگوں جلدی مجھے لے کر قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچاتا ہوں کیونکہ اس کو موت پر ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا آگے کیا ہونے والا ہے یعنی آنے والے جو معاملے ہیں وہ اچھے ہیں یا مشکل ہیں سخت ہیں یا آسان ہیں اس کو پہلے سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ روح نکلتے وقت جو شکتی ہوتی ہے اس کو اس چیز سے اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ معلومات ہو جاتی ہے کہ اس کی آگے کیا ہونے والا ہے اسی وجہ سے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو اور میرے اصلی ٹھکانے تک مجھے پہنچا دو کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اور غافل کے لئے جنت ہے دوستوں اس کے بارکس جو گنےگار فازل فاسد اور بے نمازی انسان ہوتا ہے تو وہ چیک چیک کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگ اے لوگوں تم مجھے کہا لے کر جا رہے ہو اے میرے بچوں یعنی کی وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لئے بہت زیادہ کمایا ان کے لئے گھر اور مکان بنایا اور اب تم ہم نے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو اور اسے بہت گھبرات ہوتی ہے تو اپنی زبانیں حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر جاؤں بہرحال دوستوں اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں اور ہماری فیملی اور ہمارے تمام عزیز و حکاری اور رشتہ دار اس پچھلی دنیا میں ہے جہاں وہ پہلے موجود تھا اسی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پر جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے کہ ہمارا فلانا شخص ہے اگر باپ کے قبر کے اندر ہے تو پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پر آیا ہوا یہ ہمارا بیٹا ہے ہمارا بھائی ہے ہمارا رشتہ دار ہے جس طرح کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ماروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر پر یا پھر اس سخص کی قبر کے پاس سے گجرتا ہے جس کو وہ دنیا کے اندر جانتا ہے اور وہ اس کو سلام کہتا ہے تو اس کا سلام سنتے بھی ہیں اور اس سلام کا جواب بھی دیتا ہے اور وہ قبر پر آنے والے کو پہچانتا بھی ہے اور اگر قبر پر کوئی عجیز رشتہ دار جاتا ہے تو قبر والے کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے لیکن اگر مردہ گنہگار ہوتا ہے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگت رہا ہوتا ہے تو وہ قبر پر آنے والے کو پہچان کر بھی اس کی طرف کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتا کیونکہ قبر کے اندر اس کی زندگی عزیرن بن چکی ہوتی ہے اور وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا قبر پر آنے والوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا اور جب ہم کسی قبرستان پر جاتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں السلام علیکم یحل القبور تو قبر والے ہمارے سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں مخاری شریف کی حدیثیں جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لئے اسالے سواب کرتا ہے وہ اس اسالے سواب کو تحفہ بنا کر اس مردے کو پیش کیا جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور اس وقت اس کو ایسی خوشی ملتی ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایسی خوشی کبھی بھی نہیں ملی ہوتی دوستو جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں اس کے لئے جنت تھی اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنی دنیا کی زندگی کو یاد کرتا ہے کیونکہ دنیا کی زندگی کے اندر اس کو سکھ تھا اور دنیا کی زندگی کے اندر جو اس طرح کے عذاب میں متعلی نہیں تھا اسی وجہ سے گنہگار شخص دنیا کی زندگی کو یاد کرتا رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے اسی وجہ سے اسلام میں مردے کے لئے اسال سواب کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ اسال سواب کرنے سے جو گنہگار ہوتا ہے اس کے گناہوں کی بخشیس ہوتی ہے اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں ہر حال میں اپنے مرحومین کو یاد رکھنا چاہئے اور ان کے لئے اسال سواب کا احتمام کرنا چاہئے اور ہمیں چاہئے کہ جب ہم استغفار کریں تو صرف اپنے لئے نہ کریں بلکہ اپنے استغفار میں اپنے تمام عجیز و حقاری رشتہ دار مرحومین کو بھی شامل کریں لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ دنیا کی زندگی کو یاد نہیں کرتا کیونکہ دنیا کی زندگی اس کے لئے قید خانہ تھی اب اس کے لئے قبر کی زندگی یعنی عالم برزق کی زندگی جنت ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور اس کو جنت کا لباس پینا دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے اور اس کی قبر میں جنت کی خڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبو قبر کے اندر اس کو محسوس ہوتی ہے اور نیک بندہ بڑی ہی راحت و سکون میں ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو دنیا اور دنیا اپنے گھر والوں کی کسی قسم کی کوئی ٹینشن اور فکر اور پریشانی نہیں ہوتی کیونکہ اب وہ اپنی زندگی میں ہوتا ہے جس کے اندر اس کو راحت و سکون ہوتا ہے اور جس کے اندر اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور وہ اسی خوشی میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر اس کو کسی قسم کا کوئی دکھ پریشانی اور تقلیف نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے راحت و ہی راحتے ہوتی ہیں اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اس کو یہ دنیا بہت یاد آتی ہے اور وہ قبر میں بہت پریشان ہوتا ہے دوستو جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے جس عمل کے اللہ میں اقبال لکھتے ہیں کہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی اور جہنم بھی یہ خاقی اپنی فطرت میں نوری ہے نناری ہے عمل پر یہ ساری چیزیں اگر انسان کے عمال اچھے ہیں تو موت اچھا کوئی میسج نہیں اور اگر انسان کے عمال خراب ہیں تو موت سے برا اس کے لئے کوئی پیغام نہیں اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اشاعت فرماتا ہے ترجمہ تم اپنے رب سے گڑ گلا کر اور آہستہ دونوں طریقوں سے دعا کیا کرو بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور نماز جنازہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت ہے جو کسی میت کی نماز جنازہ چالیس مسلمان پڑھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھائراتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں ان کی شفارس کو ضرور قبول فرماتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ جس میت کے نماز جنازہ میں امت مسلمہ کے سو افراد ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ میت کے لئے شفارس کرتے ہیں تو ان کی شفارس اس میت کے حق میں قبول کی جاتی ہے اور امام ابن قائم رحمت اللہ علیہ شاعت فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کا مقصد میت کے لئے دعا کرنا ہے لحاظہ قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنی چاہئے اور میت کے لئے مغفرت طلب کرنی چاہئے جس طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں اتارتے تو فرماتے بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دوستو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تتفین سے فارغ ہوتے تو قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے مغفرت کی طلب کروں اور اس کے لئے ثابت قدمی ماغوں اس لئے ابھی اس سے سوال کیے جائیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے قبر کے مسئلے کو عسان فرمائے آمین و آخر الدعوان و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سسکرائب کرنا اور ایک پیارا سا کمنٹ کرنا نہ بولیں